بسم اللہ الرحمن الرحیم بہتی جیدہ آسان اور بہتی جیدہ حلقہ ہونے والا ہے اور یہ وظیفہ جادہ تر لوگوں کو یاد بھی ہوگا کسی بھی قسم کی بیماری ہے کوئی بھی بیماری ہے کتنی ہی چھوٹی بیماری ہے اور کتنی ہی بڑی سے بڑی بیماری ہے خطرناک بیماری ہے اس وظیفے کے پڑھنے سے اس عمل کے کرنے سے بڑی سے بڑی بیماری کو جڑ سے بلکل ختم کیا جا سکتا ہے اور کینسر کی روگ کو بھی اس دعا کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے اس عمل کے ذریعے سے ختم کیا جا سکتا ہے ہر ایک بیماری کو دور کرنے کے لیے ہر ایک بیماری سے شفہ پانے کے لیے عمل کیا ہے کس طرح سے کرنا ہے کتنے دنوں تک کرنا ہے ان سبھی باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فریمیں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبانا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے کسی بھی خطرناک بیماری سے نجات پانے کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورہ فاتحہ کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پڑھا ہوا پانی روگی کو پلا دینا ہے یعنی کہ آپ کو الحمدو شریف پڑھنی ہے اور پانی پر دم کر کے وہ سارا پانی روگی کو پلا دینا ہے جب بھی روگی کو پیاس لگے تو آپ کو روگی کو یہ سورہ فاتحہ والا پڑھا ہوا پانی پلانا ہے الحمدو شریف کا پڑھا ہوا پانی پلانا ہے ہر وقت روگی کو پڑھا ہوا پانی پلانا ہے اس پڑھے ہوئے پانی کے پلانے سے سورہ فاتحہ کے پڑھے ہوئے پانی کے پلانے سے الحمدہ شریف کا پڑھا ہوا پانی پینے سے روگی بہتی جل اور بہتی آسانی سے ٹھیک ہو جائے گا سور فاتحہ کا پڑھا ہوا پانی پینے سے ہر ایک بیماری ختم ہو جاتی ہے اور اگر کسی شخص کے اوپر کسی جن بھوت آتما یا کوئی بورا سایا ہے تو اس کو بھی یہ پڑھا ہوا پانی پلانا ہے الحمدہ شریف کا پڑھا ہوا پانی پینے سے چھوٹی سے چھوٹی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور اسی طرح جن بھوت پریت اور گندے سائے بھی بھاگ جاتے ہیں یعنی کہ آپ کو الحمدو شریف پڑھنی ہے ایک بار اور پانی لینا ہے ایک کٹورے میں اور اس میں تین بار فونک مار کے روگی کو پلا دینا ہے جو بیمار روگی ہے اس کو پلا دینا ہے یا جس کسی شخص کے اوپر جن بھوت پریت یا آتما کا بورا سائے ہے اس کو پلا دینا ہے انشاءاللہ بہتی جلد بڑی سے بڑی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بہتی جلد برا سائے آسے وغیرہ بھی ختم ہو جائیں گے تو آپ اس دعا کو پڑھئے اور فائدہ اٹھائیے اور دوسروں میں بھی فیل آئیے میں پھر ملتا ہوں آپ سبھی سے ایک اور نیٹ ٹاپک کے ساتھ